اسلام علیکم آل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک نیو ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے علو انڈے کی ریسپی اور میں آپ کو بہت ایزی ویسے بنانا سکھا ہوں گی یہ میں نے اپنی ماما سے یہ ریسپی بنانا سکھا ہے اور وہ اتنی ٹیسٹری بناتی تھی کہ میں ان کی ریسپی ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ میری ریسپی انڈ تک فالو کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ کی ریسپی بھی اتنی ہی مدھگی بنے گی جتنی میری ماما کی اور اب میری بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ کتنا خوبصورت ریڈ کلر آیا ہے یہاں پہ ہمارے کھانے کا اس ڈش کا اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیکرٹ کی کس طرح سے آپ لاسکتے ہیں چلیں جی آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ دیکھیں میں نے ریڈ کلر کے تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر لے لی ہیں یہی اس کا سیکرٹ ہے کہ آپ کے ٹیمارٹر بلکل ریڈ کلر کے ہونے چاہیے اسے کھانے میں بہت خوبصورتی آتی ہے اور جو اس کی گریوی ہے وہ بہت مزید کی بنتی ہے ان کو کر لی ہم نے بلینٹ اور میں آپ کو باقی سپائسز بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ڈالے گا اس میں میں نے تقریباً نو انڈے ڈالے ہیں آپ نے اپنے گھر کے حساب سے دیکھ لینا ہے آپ کو کتنی کوانٹریٹی کی ضرورت ہے آپ نے وہ ڈالے ہیں ٹیمارٹر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تین ادد اس کا ہم نے پیسٹ بنا لی ہے لہسن ادر کا پیسٹ ہے ہمارے پاس دو کھانے کے چمچ اور یہ دو درمیانے سائز کے پیاس ہیں جن کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہ دہی ہے دہی آپ نے ڈالے ہیں سکس ٹیبل سپون کسوری میتھی لے لیے میں نے تقریباً ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی میں نے لیے ہے پیساوہ گرم مسالہ اس کے علاوہ جو سپائسز جائیں گے اس میں یہ ہیں ہلدی ہلدی ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور سوکھا دھنیا ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون اور لال پیسیوی میرچے ہم ڈالیں گے ڈیر ٹی سپون اور ڈیر ٹی سپون ہی اس کے بیچ میں جائے گا نمک یہ ہمارے سارے سپائسز ہیں انہی سے ہی ہم اپنے آلوہ انڈے کی ریسپی ریڈی کریں گے اب ہم چولے پھر ایک طرف انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایٹ ٹو نائن منٹ لگیں گے انڈے بوائل ہونے میں تب تک ہم دوسری طرف پتیلی میں پیاس کو فرائی کر لیتے ہیں ہم نے ایک لیے لیے بڑے سائز کی پتیلی جس میں ہم اپنا یہ پورا کھانا ریڈی کریں گے ڈیش آلوہ انڈے کی اس کو گرم کر کے اس کے بیچ میں آئل ڈال لیں گے آئل ڈال ہے تقریباً ہم نے ہاف کپ اور اس کے بیچ میں ہی ہم پیاس ڈال کے فرائی کر لیں گے پیاس کو آپ نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا آپ کے پورے کھانے کی لک آپ کے پیاس کے کلر پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایون کہ ہم چاول بھی جب بناتے ہیں تو اس میں اگر ہم پیاس کا کلر ڈارک کر دیتے ہیں ہمارے پورے چاولوں کا کلر ڈارک کرتا ہے اس وجہ سے آپ نے اس پہ اس کا خیال کرنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پیاس کو فرائی کر لینا ہے میں آپ کو دکھاؤں گے کہ پیاس کا کلر کیا ہونا چاہیے پیاس میں آپ نے مستقل چمچ چلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے اور اس تاکہ ہمارا جو کلر ہمیں چاہیے وہ دوروں طرف سے ایون آئے پیاس پر یہ دیکھئے کلر ہمارا جو ہمیں ریکوائیٹ تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے اور اب ہم ساری پیاس کو آئل میں سے نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بھی پیسنا ہے یہ دیکھئے میں نے آئل میں سے اسے الگ کر لیا تقریباً میں نے چار عدد لے رہی ہیں آلو دیکھئے میں نے ان کو اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیا میرے پاس آلو درمیانے سائز کے تھے اگر آپ کے پاس زیادہ بڑے سائز کے آلو ہوں تو آپ نے آلو کی کانٹیٹی کو تھوڑا کم کر لینا ہے اور یہ دیکھئے میں نے انڈے بوائل کر کے ان کے چھلکے اتار لیا اور اب میں تطپک سے ان کے بیچ میں یہ سراخ کر رہی ہیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ جب آپ ان کو فرائے کریں گے تو ایک تو یہ پھٹیں گے بھی نہیں ہو اور دوسرا ان کے اندر جب ہم ان کو سالن میں شوربے میں کک کریں گے تو شوربے میں انڈوں کا فلیور اچھے سے انہینسو کرائے گا اب ہم انڈے اور آلو دونوں کو فرائے کر لیں گے سب سے پہلے میں آلو کو فرائے کروں گے میں نے ایک پتیلی میں ڈال لیا آئل اور اس کے بیٹ میں میڈیم فلیم پہ ہم یہ چیزیں فرائے کریں گے آپ نے ہائی فلیم نہیں کرنی بلکل جب آئل گرم ہو جائے تو اس کے بیٹ میں سارے آلو ڈال کے ان کو چمچ بار ساتھ ساتھ آپ نے چلاتے رہنا ہے اور فرائے کر لینا ہے تقریباً 5 منٹ لگے ہیں ہمیں یہ آلو فرائے کرنے میں یہ دیکھئے آلو ہمارے فرائے ہو چکے ہیں ان کا کوئی ہم نے ڈارک کلر نہیں کیا کہ یہ ریڈ کلر کے ہو جائیں یا پنکش کلر کے ہو جائیں یہ دیکھئے ہم نے ان کو اچھے سے فرائے کر لیا ساتھ ساتھ چمچ چلا رہے ہیں اور اب ہم ان کو کسی آلک برتن میں نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم فرائے کر لیں گے انڈے یہ دیکھئے آلو کو ہم نے نکال لیا اور اب ہم اسی آئل میں انڈے فرائے کر لیں گے انڈے ہم نے جب ڈالنے ہیں فرائے ہونے کے لیے یہ دیکھئے ہم نے ان کو دو سٹیپس میں فرائے کرنا ہے ان کو ہم نے زیادہ سارے انڈے اکٹھے نہیں ڈال دینے اس سے یہ ہوگا کہ انڈے چھپکنے لگیں گے اور انڈوں کو آپ نے مستقل ہلاتے رہنا ہے اور جب آپ نے ان کو فرائے ہونے کے لیے ڈالنا ہے تو اس کے بیچ میں تقریباً دو سے تین چھٹکی نمک ضرور ڈالنا ہے آپ نے نہیں تو انڈے بہت زیادہ ٹوٹنے لگتے ہیں یہ دیکھئے میں تھوڑے تھوڑے کر کے انڈے ڈالیں اگر آپ چمچ نہیں چلانا چاہتے تو پتیلی کو ایسے گول گول کپڑے سے گھما کے سکتے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے انڈے یہ نیچے چپکیں گے بھی نہیں اور اس میں نمک آپ نے ضرور ایٹ کرنا ہے دو سے تین چھٹکی وہ ایٹ کرنا نہیں بھولنا اس سے یہ ہے کہ انڈے بلکل چپکیں گے نہیں یہ دیکھئے میں کپڑے سے اس کو ہی گول گول پتیلی کو گھمایا جا رہی ہوں اور میں نے انڈوں کو دو دفعہ کر کے فرائے کیا ہے انڈے بھی ہو چکے ہیں ہمارے فرائے میں آپ کو ان کی لوگ دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے ان کو کتنا فرائے کرنا ہے ان کو بھی آپ نے ڈارک کلر بلکل نہیں کرنا کیونکہ کھانے کی لوگ بہت ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ کتنا لائٹ سک ہم نے اس کو فرائے کیا ہے بس جسٹ فلیورڈ آنے کے لیے اور یہ انڈے ہمارے سارے فرائے ہو چکے ہیں اسی طرح آلوں کو بھی ہم نے فرائے کر لیا ہے یہ دیکھئے آلوں کو کلر بھی بلکل چینج نہیں ہوا اب مین پتیلی بڑی والی ہے ہماری جس کے بیٹ میں ہم نے پیاس فرائے کی تھی اس پتیلی میں ہی ہے اب ہم ریسپی ریڈی کرنے کی طرف آتے ہیں ہم نے آئیل گرم کر لیا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا آئیل کم لگے تو آپ اس ٹیٹ پہ آئیل اور بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بیٹ میں میں نے ڈال لیا ہے لسن ادھر کا پیسٹ جو کہ تھا دو کھانے کے چمچ اس کو ہم آئیل میں تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے بیٹ میں سارے باقی سپائسز بھی ڈالتے جائیں گے ہم نے ڈال لیا ہے تین ٹیماتروں کا پیسٹ یہ دیکھئے ریڈ کلر کے ٹیماتر تھے تو کتنا خوبصورت کلر آپ کو فوراں شو ہونے لگ گئے اور ساتھ سپائسز بیچ میں ڈال کے آپ نے پیساوہ گرم مسالہ بلکل نہیں ڈال لیا ہے اس ٹیٹ پر وہ میں آپ کو بتاؤں گی پیساوہ گرم مسالہ اور میتھی کپ ڈالے گی تھوڑا سمینے بیچ میں تقریباً ہاف کپ پانی ڈال لیا ہے اس سے یہ ہے کہ مسالہ ہمارا اچھے سے گوک ہو جائے گا یہ میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے پیاس کا جو کہ ہم نے فرائی کی تھی اور یہ باقی ساری چیزیں بعد میں ڈالیں گی سٹرپ بائی سٹرپ میں آپ کو بتاتی رہوں گی سار سا بننے لگے تو اس کا مطلب ہے مسالہ بن چکا ہے میں نے دہی کو پھینٹ لیا ہے تھا اور اس کے سکس تقریباً ٹیبل سپون میں نے اس کی بیچ میں ایٹ کیے اور ہم اس کو ہائی فلیم پہ ایڈ نہیں کرتے دہی کو بالکل نہیں تو دہی پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی ہم ساتھ فرائی کر لیں گے ساتھ ہی میں نے ایٹ کر دیا بیچ میں پیاس فرائی کر کے ہم نے جو اس کا پیسٹ ریڈی کیا تھا مسائلیں کو میڈیم فلیم پہ ہم اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے فرائی کرتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا آئل الگ ہوں جائے اور مسائلہ ہمارا دانے دار صراحہ جائے یہ دیکھیں جی الحمدللہ اس کا آئل الگ ہوتا جا رہا ہے اور یہ مسClint ہمارا بھنتا جا رہا ہے یہ دیکھیں جب ہم یہ چلا رہے ہیں چمچ delکissions اوئل دیکھیں مسائلہ الگ ہوگی یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ اچھے سے ہمارا مثالہ بھون چکا ہے اس کے بیچ میں ہم اس ٹیچ پہ ایٹ کر دیں گے آلو تھوڑا سا ہم اس کو مثالے کے ساتھ فرائے کریں گے اور بعد میں انڈے ایٹ کر کے آپ نے بالکل آہستہ آہستہ چمچ کو چلانا ہے مطلب چمچ تیزی سے نہیں چلانا کہ انڈے ٹوٹ جائیں اس کو ہلکا سا گھوما کے مثالے کے ساتھ آپ اس کے بیچ میں پانی ایٹ کر دیجئے پانی میں نے تقریباً ایٹ کیا ہے اس کے بیچ میں فور گلاس اور جب تھوڑے سے اس کے بیٹ میں دو سے تین اوبال آج ہیں تو آپ نے اس کے بیچ میں ایٹ کر دینے پیسا و گرم مثالہ اور جو میں نے آپ کو کسوری میتھی دکھائی تھی وہ اور اس کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا اور کوک کریں گے تاکہ سارا جو انڈوں کا اور آلو کا جو فلیور ہے وہ شوربے کے اندر اچھے سے آج ہے جب اس کو اوبال آ جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے پر ڈھکن ڈھک کے اور اس کو بالکل لو فلیم پر دنبالی آنچ پر تقریباً چھوڑ دیں گے ہم اسے 15 منٹ کے لیے آپ نے بالکل دنبالی آنچ پر چھوڑنا ہے اگر آپ آنچ تیز کر کے ڈھکن ڈھک کے اس کو کوک کرتے ہیں انڈوں کو تو یہ آپ کے جو انڈے کی ریسپی ہے یہ صحیح نہیں بنے گی انڈے ٹوٹ جائیں گے اسی طرح کوفتوں کو بھی جب آپ کور کر دیتے ہیں فل اور اس کو میڈیم یا ہائی فلیم پر کوک کرتے ہیں تو اسی طرح کوفتیں بھی ٹوٹ جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اگر آپ اس کو ڈھکن ڈھک کے کور کر کے پکا بھی رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈھکن سائٹ سے کھلا 15 منٹ کے بعد ہم نے اس کی بیٹ میں تھوڑا سا ہرہ دنیا اٹکی ہے اور چولے کو بند کر کے اس کو کور کر دیئے میں نے اور پھر ہم نے اس کی کر دیئے سرنگ یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے زبردست اس کی لوک آئی ہے اور بہت ہی مزدار یہ بنے تھے اس کو تھوڑا شوربے میں آرنڈے کو توڑ کر اور جب آپ آلو کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں تو بہت مزدے کے لگتے ہیں ہم ان کو گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ سرف کریں گے اور آپ بھی اسی طرح سے آرنڈے آلو کی ریسپی بنائیے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسے ریڈی ہوئی ہے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ